السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز و محترم اسلامی بھائیو اور بزرگو آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلم عوام اور علماء کا کردار اس حوالے سے کہی ایک بات ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی سب سے پہلی بات کہ اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور آتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے کہ جنگ آزادی میں مسلم عوام کا علماء کا کیا کردار رہا ہے تو اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے کئی جوابات اس کے ہو سکتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کیوں کی جنگ آزادی کا تذکرہ مسلم عوام اور علماء کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر ادھورہ ہے جب بھی جنگ آزادی کا تذکرہ ہوگا یا ہونا چاہیے تو وہاں پر مسلم عوام کی اور علماء کی قربانیوں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے جواب نمبر دو کی نئی نسل کو کیونکہ آزادی کو تقریباً پچھتر سال گزر چکے ہیں تو نئی نسل یا دنیا کے اندر آنے والے نئے لوگوں کو تاریخ سے اور اسلاف کی قربانیوں سے جوڑنے کی اس طرح کی کوششیں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لئے ہمارے علماء نے اس ملک کے لئے کیا کیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل کو تاریخ سے اور بطور خاص اپنے آبا و اجداد کے مسلم عوام کی تاریخ اور علماء کی قربانیوں کی تاریخ سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ دیکھیں آج جو کتابِ اسکول میں داخلِ نساب ہیں وہاں پر مسلم عوام کی قربانیوں کا تذکرہ نہ کے برابر ہے یہاں تک کی بڑے بڑے جو نام نظر آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں موجود بھی ہیں ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا ان کے ناموں کو کاٹ دیا جاتا یا ان کے حوالے سے غلط تاریخ بتائی جاتی ان کا نام لے لے کر غلط باتیں غلط چیزیں جو ہے بچوں کو پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں تو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ نئی نسل کو اور نئے وسائل کے ذریعے لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اور ان کی قربانیوں سے روشناس کرائے جائے اور ان کو یہ تعلیم دی جائے اس عنوان پر بولنے کی ضرورت آج کل کے اس دور میں اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری طرف سے فرقہ پرستوں کو جواب دینا ضروری ہے کیونکہ فرقہ پرستوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا دو چار نام ان کے ذہنوں میں ہیں میر جعفر میر صادق کا نام لے لے کر کہتے ہیں غدار ہیں ملک سے انہوں نے جو ہے بے وفائی کی ہے غداری کی ہے تو فرقہ پرستوں کو ہماری طرف سے جواب دینا ضروری ہے جو تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں تاریخ کی شکل و صورت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے اصل کام جو کیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے اور بطور خاص علماء کرام نے کیا ہے کیوں اس کا جواب دیا گیا اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وطن سے محبت کرنے کی تعلیم ہم جہاں رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں جس سماج اور معاشرے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اس علاقے سے یا اس گاؤں سے اس شہر سے اس ملک سے ہمیں محبت ہونا چاہیے ہماری شریعت کی تعلیم بھی ہے اور نبیوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں ہیں مکہ نامی شہر میں اس شہر کی امن و سلامتی کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے یہ محبت ہی تو ہے کہ محبت کی بنیاد پر دعا کیا ہوں محبت تھی جب ہی دعا کیا ورنہ محبت نہ ہو تو انسان امن و سلامتی کی دعا کیوں کرے تو یہ وطن سے اپنے ملک سے محبت تھی اسی بنیاد پر انہوں نے دعا کیا آگے بڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ اے مکہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی اور شہر نہیں اور اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں آباد ہونے کے لئے نہیں جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس جگہ سے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ پلے بڑھے جہاں آپ نے اپنی زندگی کے چالیس سال اور پھر اس کے بعد مزید تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے جہاں آپ کا پورا خاندان تھا اس علاقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور جب آپ مدینہ آئے تو شہر مدینہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا فرمایا اے اللہ تو ہماری نظروں میں ہماری نگاہوں میں یا ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا مکہ کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں شہر مدینہ کی محبت ڈال دے یہ ہے اس علاقے سے محبت اس علاقے سے پیار اس علاقے سے الفت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جہاں آپ حجرت کر کے پہنچے اور جہاں آپ نے سکونت اختیار کیا باقاعدہ اس شہر سے محبت کے لیے اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہ دوسری بات تیسری بات اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں جو ہے معاشرے میں کہتے ہیں کہ حدیث ہے حب الوطن من الائیمان وطن سے محبت کرنا یہ ایمان ہے یہ ایمان یہ ہے کہ وطن سے محبت کی جائے یہ موضوع حدیث ہے یہ منگھڑت حدیث ہے اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان ہے یہ حدیث نہیں ہے لیکن ہمارے ایمان کا اور ہمارے جو نبی آئے دنیا کے اندر پیغمبر آئے رسول آئے ان کی تعلیم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جس علاقے میں رہیں اس علاقے سے محبت کریں اس علاقے سے محبت کریں تو وطن سے محبت کرنا یہ ایمان نہیں ہے لیکن ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے لئے وفادار بن کر رہے ہیں اس علاقے کی سلامتی کے لئے امن کے لئے دعا کریں اور اس علاقے سے محبت کریں یہ بات ہو گئی کہ مزید جو ضروری تین باتیں تھی یہ باتیں ہو گئی آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک جس ملک میں ہم بستے ہیں رہتے ہیں ہمارا ملک یہ انڈیا کہیں ہندوستان کہیں بھارت کہیں یہ ہمارا ملک ہے اس ملک کی تاریخ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اور تاریخ جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بکھری ہوئی ہے ایک خاص چیز جو آگ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے اپنے لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن ان کی قربانیوں اور ان کا کردار جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر قبضے کی مختصر تاریخ کیا ہے کس طریقے سے ہندوستان پر جو ہے قبضہ کیا گیا تو دیکھیں کہ قبضہ کرنے والے کون ہیں انگریز انگریز ہیں وہ تاجر بن کر انڈیا آئے اور یہاں پر لٹیرے بن کر آباد ہو گئے وہ تاجر بن کر انڈیا میں آئے ہمارے اس ملک میں آئے اور لٹیرے بن کر آباد ہو گئے کہاں سے یہ تاریخ آئی کب آئے یہ لوگ سولہ سو بارہ عیسوی میں سولہ سو بارہ عیسوی سے لے کر کے انیس سو سیتالیس تک یہ تین سو پہنتیس سال کا سفر بنتا ہے ان انگریزوں کا سولہ سو بارہ سے لے کر کے انیس سو سیتالیس یعنی پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس آزادی کے دن تک یہ تین سو پہنتیس سال کی تاریخ بنتی ہے انگریز انڈیا کے اندر آئے کمپنی بنائی اور اس کے بعد کی ساری تفسیر اسٹ انڈیا کمپنی یہ کس وقت بنی سولہ سو عیسوی میں ون سیکس ڈبل زیرو کہاں جو لندن میں قائم ہوئی تھی وہاں سے لوگ آئے انڈیا کے اندر اور سولہ سو بارہ عیسوی میں اس وقت مغل بادشاہ جہاگیر جو ہے اس کی حکمرانی تھی اس کے دور میں یہ لوگ سولہ سو بارہ عیسوی میں تاجیر بن کر کے آئے جہاگیر کا دور کونسا ہے سولہ سو پانچ سے لے کر کے سولہ سو ستہائیس عیسوی تھی تقریباً بائیس تھیس سال تک حکمران رہا جہاگیر اس ملک پر اور اسی کے پیریڈ میں اسی کے دور حکومت میں انگریز اس ملک کے اندر آئے مغل بادشاہ جہاگیر سے سفارتی تعلقات قائم کیے لوگوں نے اور پھر بعد میں اسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر ایک شہر ہے مچھلی پٹنم مچھلی پٹنم حیدر آباد آندرہ پردیش کے اندر یہ علاقہ آباد ہے وہاں ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنی فیٹری اپنا گودام قائم کیا مچھلی پٹنم نام کے علاقے میں اس کے بعد جہاگیر بادشاہ سے ہونے والے ایک تجارتی معاہدے کے نتیجے میں ہندوستان کے کئی ساحلی شہروں میں فٹریاں اور تجارتی کوٹھیاں اور تجارتی کمپنیاں اور ادارے اور گودام وغیرہ قائم کیے گئے اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھا یہ سلسلہ آگے نکلا سولہ سو سیتالیس عیسوی تک سولہ سو بارہ سے لے کر سولہ سو سیتالیس یعنی پیتیس سال میں اس کمپنی نے اسٹ انڈیا کمپنی نے سورت احمد آباد آگرہ مدرس یعنی چننئی اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں فٹریاں اور تجارتی کمپنیاں قائم کر لیں یعنی اپنی گریپ کو دھیرے دھیرے وہ مضبوط کر رہے ہیں اپنی گریپ کو ٹائٹ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے پورے ملک میں کمپنیاں ڈال کر کے قبضہ کرنے کی اندر ہی اندر پلاننگ چل رہی ہے اس کمپنی کا کام کیا تھا کیا بزنس کرتے تھے لوگ زیادہ تر کپاس ریشم نمک اسی طریقے سے نیل مسالہ وغیرہ اور تیار شدہ کاؤٹن سوتی اور ریشمی کپڑا یہ لوگ اور اسی طریقے سے چائے کی تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے یہ اصل جو ہے پروڈکٹ سے سامان تھے جو ان کی کمپنیوں میں جو ہے لوگ سپلائی کیا کرتے تھے یہاں وہاں بیچا اور خریدہ کیا کرتے تھے سولہ سو اکسٹھ عیسوی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی اس نے انگریزوں کے عزائم کو اور ان کے ارادوں کو بھاپ لیا سولہ سو اکسٹھ عیسوی میں یعنی تقریباً انچاس سال کے بعد اورنگزیب کا جب دور آیا تو اس نے انگریزوں کے ارادے کو بھاپ لیا اور ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا کہ چلو جاؤ تمہارے لیے یہاں پر جگہ نہیں یہ کب کی بات ہے سولہ سو اکسٹھ عیسوی اب اس کے بعد اورنگزیب کا دور چلتا رہا سولہ سو اٹھاون سے لے کر کے سترہ سو ساتھ یعنی تقریباً پچاس سال تک اورنگزیب کا دور حکومت رہا اس دوران یہ لوگ واپس نہیں آئے یہ لوگ واپس نہیں آئے اب اس کے بعد انگریز دوبارہ ہندوستان میں آئے اور ان لوگوں نے منت سماجت کی گزارش کیا درخواست کی کہ ہمیں واپس یہاں کام کرنے دیا جائے یہاں تک کی بادشاہ نے ان کو دوبارہ سے اجازت دے دی اور وہ آہستہ آہستہ ملک کے انتظامی امور میں داخل ہو گئے یعنی پہلے سے سب کچھ ان کا جو ہے پلان تھا سب کچھ ان کو معلوم تھا کیسے کہاں سے کیا کرنا ہے پہلے پچاس سال تک تقریباً کمپنی قائم کر چکے تھے مال فروخت کر چکے تھے علاقے دیکھ چکے تھے سب کچھ تیاریاں ان لوگوں نے کچھ اور بطور خاص انہوں نے اپنی گریپ کو ساحل کے علاقے میں پہلے مضبوط کیا جہاں سے بھی سمندر ملتا تھا ان علاقوں پر انہوں نے جو ہے اپنی گریپ کو اپنی گریفت کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ ان کا دبدبا یا ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھا کہ ملک کے انٹرنل معاملات میں یہ لوگ داخل ہو گئے انتظامی امور میں ان کا عمل دخل جو ہے شروع ہو گیا اور ان کا اثر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے کسی معاملے میں ان کو اگنور کر دینا یہ ناممکن ہو گیا ناممکن ہے جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے ایسی کڑی بن جاتے ہیں کہ جن کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یعنی گلے کے ہڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی رکھیں تو مسئیبت نہ رکھیں تو مسئیبت لیکن یہ اسی طریقے سے دیرے دیرے یہ لوگ قائم ہو گئے اور کچھ اندر سے بھی ہمارے اپنے جو اس ملک پر حکومت کرنے والے تھے وہ بھی اندر سے کمزور ہو چکے تھے ہندوستانی حکمرانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کرناٹک کے علاقے پر قبضہ کر لیا وہاں پر قبضہ کیا اب اس کے بعد سولہ سو نبے میں کلکتہ کے نزدیک دریائے ہوگلی کے کنارے ایک دریائے اس کے کنارے کمپنی نے حکومت سے اجازت لے کر کے ہندوستان میں اپنی پہلی کالونی یا کہلیجئے آپ اپنا علاقہ یا اپنا ایریا جو ہے وہ قائم کر لیا یہاں ان کے اپنے لوگ آباد ہو گئے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں سترہ سترہویں صدی یعنی سولہ سو جو اسوی پوری تاریخ چل رہی تھی سترہ سو کے آنے سے پہلے پہلے ان لوگوں نے اسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں موجودگی کیسے درج کرائی تین بڑے یونین مدراز بنگال اور ممبئی ان تین علاقوں میں پریزیڈنسی کے نام سے گویا کی کہہ لیجئے یا انہوں نے اپنی موجودگی درج کرائی ان تین بڑے بڑے علاقوں میں اپنی کمپنیاں قائم کر کے یا اپنے ادارے قائم کر کے مزید آگے بڑھیں سترہ سو سات میں انگلیستان جسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں یا اس کا پورا علاقہ اور اسکوٹلینڈ یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو گیا الحاق ہو گیا یہ دونوں ایک ہو گئے تو اب ان کے ایک ہو جانے کے بعد کمپنی کا نام تبدیل کر دیا گیا پہلے کیا تھا اسٹ انڈیا کمپنی اس کے بعد کیا ہو گیا بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی یہ نام جو ہے درج ہو گیا اٹھرامی صدی کی پہلی پانچ دہائیوں میں اٹھرامی صدی جب شروع ہوئی یعنی سترہ سو ایک سے لے کر کے سترہ سو پچاس تک آپ کہہ لیجئے یا سترہ سو چالیس تک آپ کہہ لیجئے ان پانچ دہائیوں میں کمپنی کی تجارت اور اس کے منافع میں بے پناہ اضافہ ہو گیا بے پناہ اضافہ ہو گیا کیونکہ ضرورت کی ساری چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں ضرورت کا سارا سامان لارہے ہیں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس عرصے میں یعنی گویا کی چالیس پہتالیس سال کے عرصے میں ان لوگوں نے اس ملک میں اپنا اثر اس درجہ قائم کر لیا کی پیچھے تمام یورپ کے جو اور ملک تھے ان کو وہاں شکست دے دیئے اور زیادہ مضبوط ہو گئے اور یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے اپنی تجارتی اجارہ داری قائم کر لی کہ بھائی ہم سب سے بڑے یہاں کے تاجر ہیں ہماری کمپنی سب سے بڑی ہے اس طریقے سے رفتہ رفتہ کاروبار میں اسات ہوئی اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوا اور یورپ سے یہ پہلے ہی نہیں پڑ چکے تھے وہاں کے سارے لوگوں کو شکست دے چکے تھے تو اب ان کی نگاہ ان کے لیے جو مرکز اور ٹارگٹ وہ ہندوستان تھا تمام تر کوششیں کر کے ان لوگوں نے تقریباً سترہ سو چالیس کے آس پاس بہت حد تک ہندوستان پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہندوستان کی جو تاریخ ہے جنگ آزادی کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اٹھرہ سو ستاون سے شروع ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھرہ سو ستاون سے شروع ہوتی لیکن یہ تاریخ جو ہے اصل میں سترہ سو چالیس سے ہے تقریباً دو سو ساٹھ سال پر دو سو سات سال پر آزادی کی یہ پوری تاریخ جو ہے مرتب ہوتی ہے کیسے دیکھیں لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے یہ بھی ہمیں جان آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی بھی مخلوق یہ جو ہے قید میں نہیں رہنا چاہتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ان کی ایک صفت بتائی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بوجھ اور بیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے جو شرک اور کفر کے اندر ملوثتے لوگ قید تھے اس قید سے آزادی دلانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے تھے یہ نبی کی صفت ہے کہ لوگوں کو غلط چیزوں سے بری چیزوں سے غلامی سے مختلف چیزوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروث کیا گیا تھا دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کی کوئی بھی مخلوق یہ کوئی بھی قید کو پسند نہیں کرتا آزادی ہر کسی کو محبوب ہے اللہ ما اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ پرندے کی فریاد کے نام سے مکمل نظم ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں اب اپنے گھوصلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا اگر کسی کو قید کر دیا جائے تو مطلب کتنی بڑی عذیت ہے اس کے لیے اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو ہے آزادی کی نعمت کی قدر وہی کر سکتا ہے کہ جو قید اور تکلیف مشقت اور اسی طریقے سے جیل وغیرہ کی مشکلات کو جانتا ہو سمجھتا ہو وہی انسان آزادی کی نعمت کی قدر کر سکتا ہے لیکن جو شروع ہی سے آزاد ہو جس کے آگے پیچھے روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ ہو وہ انسان اتنا زیادہ آزاد ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے آزادی نعمت بھی ہے لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ زحمت بھی ہے یہ زحمت بھی ہے اس لئے آزادی کی نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں تاریخ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آزادی کا اعلان کب کہاں کیسے اور کس طریقے سے ہوا اس حوالے سے تین بات ہیں سب سے پہلی بات سترہ سو چالیس عیسوی میں دیکھیں علماء جو ہوتے ہیں نا علماء یہ بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں دور اندیش ہوتے ہیں حالات کو سب سے پہلے اگر کوئی بھاپ لیتا ہے تو علماء ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہر دور کا واقعہ رہا ہے سب سے پہلے علماء کیونکہ یہ وارثین انبیاء ہیں اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دیئے ملکہ دیا ہے کہ یہ حالات کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں کہ آگے مستقبل کس طریقے کا ہونے والا فہمو فراست اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہمارے بعض بزرگوں نے علماء نے کہا کہ یہ جو ہے گمراہ ہوگا علی مریزا انجینئر آیا ہمارے علماء بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ گمراہ انسان ہے یہ گمراہ اس کے اندر جو ہے شیعوں والی حرکتیں ہیں ہمارے علماء نے بہت پہلے کہہ لیکن لوگ کہتے ہیں باتیں کرتا ہے سنو 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 سنے نتیجہ یہ واعظ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ انہوں کو گالیاں دیتا ہے اور فلا فلا صحابیوں کو گالیاں دیتا ہے تو علماء جو ہے جہاں دیدہ ہوتے ہیں اب دیکھیں علماء علماء کے کارنامے اور ان کا کردار دیکھیں سترہ سو چالیس ابھی ایک دم باقاعدہ انگریزوں کا مکمل قبضہ نہیں ہوا ہے لیکن بھاپ لیا حالات کو دیکھ کر کے سترہ سو چالیس عیسوی میں ہی شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کی روح پھوکی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا یہاں قبضہ ہو رہا ہے یہاں قبضہ ہو رہا ہے یہاں کمپنی بنا رہے ہیں وہاں کمپنی بنا رہے ہیں اور پورا جو ہے پورا تار اور پورا جو ہے سب کچھ پھیلا رکھا ہے لوگ نے ہاتھ بھی پیر بھی ہر طرف پھیلا رکھا ہے تو کہا کہ ان سے نپٹنا ضروری ہے سب سے پہلے شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سترہ سو چالیس میں اعلان کیا اور لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کیا اب آزادی کی جو یہ تاریخ ہے اس کو دو حصوں میں آپ تخصیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ سترہ سو چالیس سے لے کر کے اٹھرہ سو ستاون تک یعنی تقریباً ایک سو سترہ سال ایک سو سترہ سال اور ان ایک سو سترہ سالوں میں آزادی کے لیے حرکتیں کرنے والے دور بھاگ کرنے والے کوشش کرنے والے کون لوگ ہیں آصل مسلمان ہیں پھر اس کے بعد اٹھرہ سو ستاون کے غدر کے بعد یا جو اصل واقعہ ہوا اٹھرہ سو ستاون میں اس واقعے کے بعد سے لے کر کے انیس سو سیتالیس تک بقیہ تمام لوگ شامل ہوئے اس میں بھی علماء کا اور مسلمانوں کا کردار نمائی آئے اس میں بھی مسلمانوں کا اور علماء کا کردار نمائی آئے اب دیکھیں مسلمان کے قربانیاں قربانیاں جاننے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آزادی کی تحریک اور آزادی دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی ایک تحریکیں شروع کی کچھ مشہور تحریکوں کا نام ہم جانتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک سترہ سو ستاون میں نواب سراجد دولہ نے تحریک شروع کی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سترہ سو ستاونی اسوی میں اور جنگ پلاسی جو ایک مشہور جنگ ہے تاریخ میں یہ نواب سراجد دولہ کی زیر قیادت یہ ہوئی لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے ہار گئے میر جعفر کی غداری سے اس جنگ میں کیا ہو گئی ناکامی ہاتھ لگی یہ پہلی تحریک دوسری تحریک بہت ساری تحریک ہے اٹھی لیکن مشہور تحریکوں کے نام میں بتا رہا ہوں دوسری تحریک سترہ سو ننانوے میں شہر محسور ٹیپو سلطان کی قیادت میں سرنگاہ پٹنم میں یہ تحریک شروع ہوئی لیکن یہاں پر میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہر محسور ٹیپو سلطان مارے گئے اور یہاں پر بھی ناکامی ہاتھ لگی یہاں پر رکھ کر گئی ایک میر جعفر ایک میر صادق ان دونوں کی غداری کی وجہ سے یہ الزام پوری مسلم کمیونٹی پر لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ملک کے لئے غدار ہیں جبکہ حقیقت یہ شاعر کہتا ہے دو چار کو بھلے ہی وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو کانٹے بھی نوک زن ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ یعنی اگر پھول ہے تو اس میں کانٹے بھی لگے گئے کانٹے بھی نوک زن ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ جے چند کا بھی نام ہے جعفر کے ساتھ ساتھ یعنی اگر یہاں سے غداری کسی نے کیا تو تمہاری طرف سے بھی غداری آئیں ایک کی غداری کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو بلیم کرنا یا اس کو پوری کمیونٹی کو غدار کہنا یہ دانشمندی اور اقلمندی نہیں ہے یہ دوسری تحریک تیسری تحریک اٹھرہ سو پچیس میں تحریک شہیدین اور یہ بہت بڑی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ ان دونوں کی قیادت میں یہ تحریک شروع ہوئی تحریک شہیدین اٹھرہ سو ستاون میں بہادر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ ہے اس کی قیادت میں ایک تحریک شروع ہوئی اور بہادر شاہ زفر کو جو ہے مار دیا گیا اور اسے قید کر لیا گیا انیس سو بارہ میں تحریک ریشمی رومال شروع ہوئی مولانا محمود الحسن مدنی دیوبندی رحمہ اللہ کی قیادت میں انیس سو پندرہ میں ستیہ گراہ مہاتمہ گادی جی کی قیادت میں ہوئی اور اس طریقے سے یہ بڑی بڑی تحریکیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور بتاؤں بہادر شاہ زفر کی قیادت میں جو اٹھرہ سو ستاون میں آزادی کے لیے کوششیں ہوئیں اس ایک اس ایک لڑائی میں ستائیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا اس ایک لڑائی میں ستائیس ہزار اور بھی لوگ رہے ہوں گے لیکن مسلمانوں کی قربانیوں کا جہاں تک تذکرہ ہے ستائیس ہزار مسلمانوں کو اسے جنگ کے اندر یا اس واقعے کے دوران قتل کیا گیا آگے بڑھتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے علماء نے اور بطور خاص اہل حدیث علماء نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں آپ دیکھیں علماء اہل حدیث کو انگریزوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہل حدیث قاسد قاسد یعنی سفیر جو یہاں سے وہاں پیغان پرانسفر کرتا تھا ایک اہل حدیث قاسد نے اپنی شناخت کو انگریزوں کے سامنے تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہی خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال کر پھیک دی اپنی ایک آنکھ نکال کر پھیک دی کیوں کیونکہ میرے پاس پیغام ہے کس کے بارے میں علماء کے بارے میں علماء اہل حدیث کے بارے میں اور اگر یہ لوگ یہ جان گئے کہ میں ان کا قاسد ہوں تو اپنی شناخت اپنی پہچان مٹانے کے لیے اس نے اپنے خنجر سے اپنی ایک آنکھ پھوڑ لی تاکہ یہ لوگ پہچان نہ سکے کہ میں قاسد ہوں کیونکہ مخبیر جاسوس ہر جگہیں کہ یہاں سے نکلا ہوا ہے اس کی شکل کیا اس کی صورت کیا خبر پہنچائی جائے گی اگلے پڑا اوپر تو اگلے پڑا اوپر جو پہچان بتائی گئی ہے وہ پہچان میری نہ ہو اس لیے اپنی ایک آنکھ پھوڑ لیا تاکہ میرے پاس جو پیغام ہے میرے پاس جو خبر علماء اہل حدیث کے بارے میں وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے اسی طریقے سے صرف بنگال کے اندر صرف بنگال میں دو لاکھ سے زائد اہل حدیث علماء شہید کیے گئے صرف بنگال کے اندر انگریزوں نے علماء اہل حدیث کو کالا پانی مطلب اور بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں مطلب دیوبندی علماء بھی ہیں تمام مکتب فکر کے لوگوں نے کوششیں کی انگریزوں نے علماء اہل حدیث کو کالا پانی پھانسی قتل جیل شہر بدری اور نظر بندی وغیرہ کی سزائیں بھی دی ہیں این عید کے دن خوشی کا دن ہے ان کے عید کے دن خوشی کے دن ان کے مکانات اور گھروں پر بلڈوزر چلا دیئے گئے یہ تاریخ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ علماء اہل حدیث کی اور بقیہ دیگر علماء کی لائبریریاں جلا دی گئیں ان کی کتابیں جلا دی گئیں بڑی محنت سے بڑی مشقص سے اور بہت بہت زیادہ جد و جہد کے بعد انہوں نے کتابیں تیار کی تھی ان کتابوں کو جلا دیا گیا آگ لگا دیا گیا ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کی آزادی کے لیے اعلان کرنے آزادی کے لیے تحریک چلانے آزادی کی لوگوں میں روح پھوکنے کی سزائن علماء کو یہ دی گئی کہ ان کے پورے پورے خاندان کو بچوں کو عورتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا یہ تاریخ ہے جنگ آزادی کی جو ہماری مسلم عوام نے علماء نے اور بطور خاص علماء اہل حدیث نے پیش کیا اور اس کے لیے پروف ہیں بہت ساری کتابیں ہیں کہ باقاعدہ دیگر دوسرے انگریز انگریز مسننف انگریز رائٹر بھی اس بات کو مانتا تھا اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ علماء اہل حدیث سے زیادہ قربانیاں کسی اور نے نہیں دی اور بھی دیگر علماء نے دی بہرحال بات آگے بڑھتی ہے اٹرہ سو ستاون میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو تحریک شروع ہوئی بہادر شاہ زفر کی قیادت میں مزید بہت زیادہ پختگی کے ساتھ ان لوگوں نے آواز اٹھائی اور صرف اسی تحریک کے چلتے ستائیس ہزار مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی آگے چل کر مولانا عنایت علی صادق پوری رحمہ اللہ کے ذریعے تحریک کو اس تحریک کو جو بہادر شاہ زفر نے شروع کیا تھا اس کو نیا رنگ بلا اور اس میں کون شامل ہوئے صادق پور پتنا کے علماء بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور پورے ملک سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے اندر حصہ لیا اور اپنی اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا سب لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کی آگے بڑھیں کانگریس تحریک خلافت مسلم لیگ کوئٹ انڈیا تحریک جمعیت علماء تحریک ریشمی رومال تحریک اور بالخصوص اٹھرہ سو سیتالیس سے انیس سو سیتالیس تک جو بھی تحریکیں اٹھی وجود میں آئیں ان تمام میں ہمارے علماء کا بھرپور حصہ رہا اور بطور خاص اہلِ حدیث علماء کا اور تحریک ریشمی رومال کو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ نے بھرپور طریقے سے تعاون کر کے قائم کیا یہ تحریک شیخ الہند وغیرہ کے اندر صفحہ نمبر اٹھارہ میں یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں علماء کی کیا قربانیاں ہیں انگریزوں نے پانچ بڑے بڑے مقدمیں مسلمانوں کے خلاف قائم کی پانچ بڑے بڑے مقدمیں اور ان میں سب سے زیادہ کس کو نشانہ بنایا گیا اہلِ حدیث کو نشانہ بنایا چاہے وہ عوام ہو یا علماء ہو ان کو نشانہ بنایا گیا اٹھرہ سو ساٹھ اٹھرہ سو پینسٹھ اٹھرہ سو ستر میں دو مقدمات اٹھرہ سو اکہتر میں سب سے بڑا مقدمہ چلا جسے مؤرخین نے انیسویں صدی کا نائنٹین سنچوری کا سب سے بڑا مقدمہ قرار دیا اس سے بڑا مقدمہ اس صدی میں اس سنچوری میں کوئی اور نہیں آیا اور اس مقدمہ کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے اس مقدمے کو اٹھرہ سو ستاون میں وہابی تحریک کو دبانے کے لیے انگریزوں نے چھتیس تھرٹی سکس تحریکیں چھیڑی کی اس کے ذریعے وہابی تحریک کو ختم کر دیا جائے مٹا دیا جائے نیس تو نابود کر دیا جائے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا فتوہ کس نے دیا میں نے کہا کی سب سے پہلے سترہ سو چالیس میں شاہ ولی اللہ محدیز دیلوی رحمہ اللہ نے جو ہے لوگوں کے درمیان بات رکھی کہ یہ انگریز تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں بیدار ہو جاؤ لیکن جب باقاعدہ مکمل قبضہ ہو گیا تو سب سے پہلے فتوہ دیا جس کے نتیجے میں مولانا یعنی شیخ الکلف الکل میاں سید نظیر حسین محدیز دیلوی کو راول پنڈی کے قید خانے میں ڈھکیل دیا گیا صرف فتوہ دینے کی وجہ سے اور باقاعدہ سب کے سگنیچر لیا گیا بلایا گیا سب کے دستخط لیا گیا کہ سب کہو کہ اب ہمارے لئے جنگ کرنا واجب ہو گیا فرض ہو گیا ہے کیونکہ انگریز کو پتا تھا کہ یہاں سے تحریک اگر شروع ہو گئی جنگ کی تو پھر ہمارے خلاف جو ہے باتیں چلی جائیں گی اسی لئے مولانا کو اس جو ہے چیز کی یہ سزا ملی یا اس جرم کی یہ سزا ملی کہ ان کو راول پنڈی کے قید خانے میں ڈھکیل دیا گیا آگے بڑے تاریخ تحریک آزادی ہند کے معلف ہندو معلف ہندو رائٹر تارا چند وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے تاریخ تحریک آزادی ہند کے اندر کہ صرف جماعت اہل حدیث کے پانچ لاکھ علماء جنگ آزادی میں شہید کیے گئے اب تصور کریں کہ اہل حدیث تعداد میں کم ہیں علماء پانچ لاکھ مارے جا رہے ہیں شہید کیے جا رہے ہیں آپ سوچیں کہ دیگر مسالک کے مکاتب فکر کے علماء اگر ملا لیے جائے تعداد کہاں تک پہنچتی یہ قربانیاں ہیں عوام کی مسلم عوام کی علماء کی یہ قربانیاں ہیں دیش کو اس ملک کو آزادی دلانے کے لئے اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں عجیب عجیب وعقیات مذکور ہیں کالا پانی کی سزا اسی طریقے سے فانسی جیسا کہ میں نے کہا شہر سے بھگا دیا جانا قتل کر دیا جانا قید خانے کے اندر پھینک دیا جانا اور قید خانہ اور چار فٹ چوڑا آدمی صحیح سے سما بھی نہیں سکتا اس کے اندر پیر نہیں پھیلا سکتا پانچ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا اور چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا تھا چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا وہ بھی روٹی اور وہ روٹی کیسی کہ جس میں صرف ایک حصہ آٹا ہوتا تھا اور تین حصے بال اور مٹی ہوا کرتے تھا یہ کھا کر قربانیاں دے کر کے اس ملک کو ہمارے اسلاف نے علماء نے عوام نے آبا واجداد نے آزادی دلائی ہے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اسی طریقے سے اور روٹی کے ساتھ کیا دیا جاتا تھا ساگ جائے ساگ آپ دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں ساگ کا پتہ نہیں وہ ساگ کی جو لکڑی ڈنڈی ہوتی ہے وہ کھانے میں دیا جاتا تھا کہ روٹی اسی کے ساتھ کھاؤ وہ کھانے میں دیا جاتا تھا اسی طریقے سے اٹھرہ سو چونسٹھ میں علماء صادق پر کے مسکرا دینے کی وجہ سے ان کی فانسی کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی کوئی واقعہ ہوا علماء صادق پر کسی بات پر انہوں نے مسکرا دیا اب سزا کیا ہے پہلے سے فانسی کی سزا مقرر تھی لیکن اب اس سزا فانسی دے دی جاتی قصہ ختم ہو جاتا لیکن مزید عذیت میں ان کو رکھا جائے فانسی کی سزا کو عمر قید کی سزا میں کنورٹ کر دیا گیا کہ روزانہ تکلیف دو یہ جھیلیں برداشت کریں جب تک کہ واپس نہ جائے یہ ہے ان کی قربانیہ اور یہ ہے ان کا تذکرہ اسی طریقے سے ایک انگریز معرق ہے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر بہت بڑا معرق ہے بہت بڑا رائٹر ہے اس نے کتاب لکھی انڈین مسلم وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت پر وہابیوں نے اور وہابی سے مراد اس ملک کے اندر کون ہے اہلہ دیس وہابیوں نے نظم و نصر میں یعنی چاہے نظم کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے جو کچھ لکھا اس کے تھوڑے سے حصے کو بھی اگر جمع کیا جائے تو اس کو جمع کرنے کے لیے ایک مکمل دفتر لگے گا ایک مکمل کاپی لگے گی کہ تھوڑا سا حصہ جمع کرنے کے اور پورا حصہ اگر جمع کیا جائے تو کئی جو ہے دفاتر بھر جائیں گے کئی جو ہے آفیسز بھر جائیں گے اسی طریقے سے وہ مشہور مقولہ یا وہ مشہور بات جو آپ اچھی طریقے سے سنتے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علماء صادق پور کے امیر مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ سے جب ہندوستان یہ ملک جب ہمارا آزاد ہوا تو اس ملک آزاد ملک کے پہلے پرائیم منسٹر پنڈی جواحلال نہرو نے پتنا میں ان سے ملاقات کی مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ سے اور ان سے برجستہ کہا تھا کہ آزادی کی تمام تحریکوں کو اگر ایک جانب رکھ دیا جائے سارے لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا اعتراف اتنے نمائی قربانیوں دکھائی سب کو ساتھ تمام جو بھی اس وقت موجود تھا جو بھی نیوٹل لوگ ہیں جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں لا زوال ہیں مسلمانوں کی قربانیاں انوکھی ہیں مسلمانوں نے اور مسلم علماء نے اور ان کا جو ہے کردار ہے وہ بہت زیادہ نمائی آئے چاہے وہ انگریز ہو چاہے وہ جو ہے سنجیدہ کوئی ہندو معرخ ہو رائٹر ہو تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر اس بات کو تسلیم کیا ہے اور باقاعدہ اعلان کے ساتھ مائک میں اجلاس کے دوران جو ہے پنڈی جواحل لال نہرو نے بھی اس کا اعتراض کیا یہ ہے جو تاریخ قربانیوں کا تذکرہ جس کو انشوٹ آپ کو بتائے گیا ورنہ آپ دیکھیں کالا پانی پر کتاب ہے باقاعدہ لکھی گئی ہے کالا پانی پر کیسی کیسی سزائیں جیل کے اندر کیسی کیسی سعوبتیں کیسی کیسی مشکلات کیسی کیسی پریشانیاں ان لوگوں نے برداشت کی جنگ آزادی کے اندر بعض جو ہے مسلمان مجاہدی اور اس میں بھی بطور خاص علماء جو ہیں جنہوں نے عصہ لیا اپنا سب کچھ قربان کیا اس میں کچھ نمائی نام میں آپ کو ذکر کرتا ہوں آج ہمارے ہاں اسکول میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو بھگت سنگھ اور اسی طریقے سے ماتمہ گادی اور دو چار نام اور جو ہے لے لیے جاتے علماء کا تذکرہ نہیں ہوتا مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہوتا اور ہمارے لوگ بڑے خوش ہے کہ میرا بچہ تقریر کر رہا ہے میرا بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کی تقریر میں اس کی سپیش میں کسی مسلمان کا نام ہے کی نہیں آپ نے دیکھا کمپلین کیا جا کر کہ شکایت کی کہ آپ یہ کیسی تاریخ پڑھا رہے ہیں کیسی ہسٹری پڑھا رہے ہیں اور یہ کیسا جو ہے ہمارے بچوں کو کیسی جو ہے چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو تاریخ کا اصل حصہ نہیں ہے جو آدھی کہانی آدھی سے زیادہ سچی کہانی جو آپ ہمارے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں دیکھیں کچھ نمائیہ نہ میاں سید نظیر حسین محدث زیلوی رحمہ اللہ جن کا انتقال انیس سو دو میں ہوا سید حیدر علی رامپوری اٹھرہ سو چھپن عیسوی میں ان کا انتقال ہوا مولانا کرامت علی جون پوری اٹھرہ سو تیہتر میں ان کا انتقال ہوا مولانا محمد ابراہیم آروی انیس سو ایک میں ان کا انتقال ہوا مولانا عبدالوحاب آروی انیس سو تیراسی میں ان کا انتقال ہوا مولانا عبدالعزیز رحمہ بادی رحمہ اللہ انیس سو اٹھارہ میں ان کا انتقال ہوا مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ انیس سو تیہتر میں ان کا انتقال ہوا مولانا ولایت علی صادق پوری اٹھرہ سو ترپن مولانا عنایت علی صادق پوری اٹھرہ سو اٹھاون شیخ الاسلام علامہ سناؤلہ عمر السری رحیم اللہ انیس سو اٹھالیس اور فضل الہی وزیر آبادی انیس سو اکیامن حافظ عبداللہ غازی پوری انیس سو اٹھارہ مولانا ابو الکلام آزاد انیس سو اٹھاون مولانا داود غزنوی انیس سو تیرسٹھ مولانا محمود الحسن دیوبندی انیس سو بیس مولانا محمد علی جوہر انیس سو اٹھیس حکیم اجمل خاہ انیس سو ستائیس مولانا محمد صاحب جونہ گڑی رحیم اللہ انیس سو اکتالیس علامہ اسماعی صلفی گجرانوالا انیس سو اٹھسٹھ مولانا نظیر احمد رحمانی انیس سو پینسٹھ اور مولانا عبدالقیوم رحمانی دو ہزار آٹھ اور ان کے علاوہ بے شمار مجاہدین آزادی چاہے وہ مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں تمام لوگوں نے حصہ لیا لیکن ان تمام لوگوں کے حصے میں مسلمانوں کی اور اس میں بھی بطور خاص علماء کرام کی قربانیاں نمائیاں ہیں آگے بڑھیں تو جنگ آزادی کی تاریخ سے متعلق چند کتابیں جو ہم کو پڑھنا چاہئے جو ہم کو پڑھنا چاہئے غلام رسول مہر نے کتاب لکھی سرگزشت مجاہدین یا اسی طریقے سے جماعت مجاہدین سیرت سید احمد شہید اور اٹھرہ سو ستاون پاک و ہند کی پہلی جنگ آزادی یہ غلام رسول مہر کی کتاب ہے اسی طریقے سے مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی کی کتاب ہے تذکرہ صادقہ تارہ چند کی کتاب ہے تاریخ تحریک آزادی ہند مولانا مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مولانا نظیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب ہے ہندوستان میں وہابی تحریک قاضی عدیل عباسی کی کتاب ہے تحریک خلافت اور خلیق احمد نظامی کی اٹھرہ سو ستاون کا تاریخی روزنامچا محمد علی قصوری کی ایک کتاب ہے مشاہدات کابل و یاغستان اور مشہور انگریز معرخ کی مشہور زمانہ کتاب ڈبلو ڈبلو ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمس وغیرہ یہ نمائی کتاب ہے اسی طریقے سے کالا پانی پر ایک کتاب لکھی مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے جس کے اندر ان کو بھی قید کیا گیا تھا آنکھوں دیکھا مکمل حال پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر درج کیا ہے کس کس طریقے کی سزائیں کی ذرا سی بات اگر گستاخی بھی اس کو ہو جاتی تھی انگریزوں کے خلاف تو اس بات پر سزا دے دی جاتی تھی مار دیا جاتا تھا مسلم نوجوانوں کو علماء کو اور مختلف طرح کی سزاؤں میں انہیں ڈال دیا جاتا تھا ایک آخری بات اس درس کے حوالے سے کی ہمارا ملک آزاد ہوا پندرہ آگست انیس سو سے تالیس میں اور اس کی آزادی کو تقریباً پچھتر سال ہو چکے ہیں بلکہ مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ ملک آزادی دیوس منا رہا ہے پچھتر سال مکمل ہونے پر آزاد ملک کے حوالے سے کچھ اہم پیغامات جو ہم سبی کو جاننا چاہیے جو ایک دوسرے کو بھیجنا چاہیے پانچ باتیں میں ذکر کرو اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نمبر ایک اپنے ملک کی تاریخ کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اپنے ملک کی تاریخ کا معتبر کتابوں کا یہ نہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو چلو پڑھ لو یہ نہیں کہ بھائی چلو ویڈیو دیکھ لو اس میں تاریخ یا یہ کہ فلانے جو ہے وہ فلانے فلم دیکھ لو اس سے تاریخ مل جائے گی فلموں سے تاریخ نہیں ملا کرتی ڈراموں سے تاریخ نہیں ملتی ڈراموں سے جو ہے وہ حقیقی واقعات جو بیان نہیں کیے جاتے وہ اس کے اپنے حساب سے اس کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے اپنی ملک کی تاریخ آثنٹک کتابوں سے جو معتبر معرقین نے معتبر جو ہے مصنفین نے لکھنے والوں نے لکھا اس کا ہمیں ضرور متعلہ کرنا چاہیے نمبر دو ملک کو آزادی دلانے کے لئے اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اگر معلوم نہیں ہے تو اسے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جاننے کی کوشش کریں یاد رکھیں اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں نمبر تین ملک کی آزادی میں اس ملک کی آزادی میں اسلاف کی قربانیاں واضح طور سے لوگوں کے سامنے پیش کریں واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ فلا مولانا نے فلا موقع سے فلا تحریک اٹھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے یہ فلا فلا کام کیا ہے ہم تو صرف فلیک لگا لیتے ہیں اپنی ڈی پی چینج کر لیتے ہیں اور جو ہے کار دن کے لیے اپنا سب کچھ بدل لیتے ہیں سب کچھ ترنگا 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 لیکن تاریخ کیا ہے واقعات کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہمیں بیان کرنا چاہیے ہتابیں اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو اگر ہمیں لگتی ہے وہ ویڈیو ہمیں شیئر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر دیکھو یہ ہے تاریخ جو تم بیان نہیں کرتے ہو یہ ہے اصل بات جس سے تم جو ہے اپنا مو چھپاتے ہو یا جس کو تم بیان کرنا نہیں چاہتے ہو ملک کی آزادی میں اسلاف کی ہمارے آبا واشداد کی علماء کی کیا قربانیاں ہیں یہ ہمیں واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک اور پیغام ملک کے آئین ملک کے قوانین کو بھی ہمیں جاننا چاہیے ملک کا آئین کیا کہتا ہے قوانین کیا کہتے ہیں کیسے کس کے لیے کون سے جو ہے رائٹس ہیں فلانے کے لیے فلانے کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کون کون سے رائٹ جو ہے ان کے لیے کون کون سے حقوق جو ہے ان کے لیے اپنے رائٹس سمجھانے تاکہ اپنے رائٹس اپنے حقوق کو پہچان کر ہم اس حقوق کے مطابق اس ملک کے اندر جو ہے زندگی گزارے اور اپنے جو بھی حقوق ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے پاچویں اور آخری بات کی ملک کی سالمیت ملک کی بقا ملک کی حفاظت کے لیے اور شرپسندوں شرپسند عناصر سے اور برے لوگوں سے اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے رب سے دعائیں بھی کرنا چاہیے ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے کہ جہاں بھی رہے وہاں اپنی جو ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر انہوں نے اچھا تاثر چھوڑا اور جہاں بھی رہے جس بھی علاقے میں رہے اس علاقے کے وفادار بن کر رہے یہ ہمارے آبا واجدات کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے ہمیں ہر صورت میں اپنے علاقے سے ملک سے شہر سے صوبے سے ہر صورت میں ہمیں جو ہے وفادار بن کر کے رہنا چاہیے اور اس علاقے کے لیے باقاعدہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہاں کا امن جو ہے باقی رہے وہاں سلامتی رہے شرپسند عناصر جو ہے اپنے سادشوں میں اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو یہ ہم اور آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے یہ کچھ پیغامات تھے یہ کچھ باتیں تھی جو آج کے اس درس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی تاریخ بڑی لمبی ہے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں رکھی گئی ہیں اور آج تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں یہ کچھ باتیں تھی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تاریخ پڑھیں اپنے آبا و ارزاد کی قربانیوں کو جانیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ملک کو جو ہے باقی رکھے اس ملک کو شرپسند عناصر سے دور رکھے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کی تاریخ کو پر رہ کر مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ